السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے بیف پائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں مطلب بڑے پائیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بلکل اوریجنل ریسپی دینے جاری ہوں پائیوں کی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پائیوں کو جو ہے عام سالن کی طرح مطلب کورمے کی طرح پکا لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ٹرماتر بھی ڈال دیتے ہیں اندر حالانکہ پائیوں میں ٹرماتر بلکل بھی نہیں ڈالے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو پائیوں کی بہت ہی آسان اور اوریجنل ریسپی دینے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ انہیں سکپ کر کے نہیں دیکھنا لاستک دیکھنا ہے تاکہ جو چھوٹی ٹپس میں آپ لوگ کو دوں گی وہ آپ لوگ کو پتہ چلنی چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں جس سے آپ سے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے اور آپ کی ریسپی خراب ہو جاتی ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بڑے پائے تو یہ میں نے بیف کے پائے لے لیے ہیں دو عدد میں نے پائے لیے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پائیوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہوگا پانی سے بہت اچھے طریقے سے ان پائیوں کو آپ نے پہلے دھو لینا ہے تو آل ریڈی میں نے ان کو پہلے سے دھو لیا تھا اور ان کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے ککر لے لیا ہے ککر کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے سارے جو پائے ہیں اور اگر ویوورز آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشنز کے لیے جو کہ بلکل فری ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لے لی تھی اور اس کو میں نے رفلک کٹ کر لیا ہے اگر چھوٹی پیاز ہے تو آپ اس میں دو پیاز ڈال سکتے ہیں ادرک کے چھوٹے پیسز لے لیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہ میں نے ادرک ڈال دیا اس میں اور کچھ اس میں گرم مسارے جائیں گے دو میں نے تیز پتے لے لیں چار سے پانچ آپ کو لانگ چاہیے ہوں گی دار چینی کے چھوٹے ٹکڑے میں نے لے لیں چار سے پانچ ایک بادیان کا پھول لے لیا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ آپ کو ثابت کالی مرچے چاہیے ہوں گی اور یہ سارے گرم مسارے جائیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی تقریباً ایک لیٹر میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کو ہم دے دیں گے پریشر ابھی ہم نے پائیوں کو ہاف جو ہے وہ ہم نے ان کو گلانا ہے فول نہیں گلانا تو بس جی ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور اب میں اس کو پریشر دے دیتی ہوں اور پریشر دینے کے بعد پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے پائیوں کو پریشر دے دیا تھا اور تب تک پریشر دینا ہے جب تک کہ جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا وہ بلکل ڈرائے نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے اس کا بلکل خوشک ہو گیا صرف تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں رہ گیا تو اس کو بھی میں ڈرائے کر لیتی ہوں تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آئل تقریباً ایک کپ اس میں میں آئل ڈالوں گی ادرک لیسن کا اس میں پیسٹ جائے گا ٹو ٹیبل سپون اچھے طریقے سے مکس کریں گے ادرک لیسن کے پیسٹ کو اور پائیوں کو اب کیا کریں گے ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے پائیوں کا بھوننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تقریباً میں اسے دس سے پندرہ منٹ جو ہے میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے ان پائیوں کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑی بہت ہمک ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو دس سے پندرہ منٹ تک ہم ان پائیوں کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں اور یہاں پر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ابھی ابھی ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں تو یہ دیکھیں جی مسلسل میں پائیوں کو بھون رہی ہوں ہلکل کا پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے تاکہ ہمارے پائی نیچے لگے نہیں تو تقریباً جی میں نے پائیوں کو بھون لیا تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ میں نے پائیوں کو اچھے طریقے سے بھون لیا اب اس میں مسالے جائیں گے تو میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا کٹیوی لال مرش نمک میں نے لے لیا لال مرش کا پالڈر میں نے لے لیا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور دھنیا پالڈر اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون پپری کا پالڈر میں نے لے لیا تو یہ سارے مسالے ہم پائیوں میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مسالوں کو ہم مکس کریں گے مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی بھونائی کریں گے مزید تاکہ مسالے ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائیں ہلکہ الکہ پانی کا چھینٹا بھی ہم دیتے رہ جائیں گے تاکہ ہمارے جو پائیں ہیں وہ نیچے نہ لگیں تو یہ دیکھیں جی میں ساست پانی کا چھینٹا بھی دے رہی ہوں اور ساست ہم مسالوں کو اور پائیوں کو اچھے طریقے سے مزید جو ہے پانچ منٹ کے لئے میں ان کو بھون لیتی ہوں تو پانچ منٹ بھونائی کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے فرائی کیوی پیاز آدھا کپ پیازوں کو فرائی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مسال کے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو فرائی کیوی پیاز جو ہے لازمی اس میں ڈالیے گا ایک دوسرے پائیوں کی گریوی بہت اچھی بنتی ہے دوسرا اس کی جو خوشبو ہے نا پائیوں میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے پیاز کو مکس کر دیا مزید میں کیا کرتی ہوں ایک سے دو منٹ جو ہے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیتی ہوں تو میں اس میں ہلکل کا پانی کا چھینٹا بھی دیتی جا رہی ہوں تاکہ ہمارے مسالے نیچے نہ لگیں اور مسالہ جلے نہیں تو اب ویورز اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پائیوں کو گلانے کے لیے تقریباً دو لیٹر میں اس میں پانی ڈالوں گے یا اتنا پانی ڈال دیں جس میں آپ کے پائے جائیں گل جائیں تو میں اس میں دو لیٹر جو ہے پانی میں نے اس میں ڈال دی ہے پانی ڈالنے کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایک دفعہ جو ہے اچھے طریقے سے چمچ چلا لیں گے اور اگر آپ لوگ کو اس سٹیج میں نمک کم لگے تو آپ اس میں نمک بھی جو ہیں وہ مزید اور بھی ڈال سکتے ہیں تو بس ہی اب میں کیا کروں گی نیچے فلیم بلکل لو کر دوں گی اسے کور کر کے لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تب تک چھوڑیں گے جب تک کہ پائے ہمارے اچھے طریقے سے گل لی جاتے تو تقریباً ایک گھنٹے تک میں نے ان کو بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد جس کا ڈھکتن میں نے کھول دیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے ہمارے پائیوں کی اور یہ دیکھیں جی پائے ہمارے بلکل پر طریقے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں جی ہڈیوں سے بوٹیاں جو ہیں وہ اتر چکی ہیں تو یہ ہمارے پائے جو ہیں بلکل گل چکے ہیں فلیم نیچے ہم میڈیم کر دیں گے اب اس میں میں ڈال دوں گے جائی فل جاویتری کا پوڈر تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا تاکہ پائیوں میں سے زبردست ہی خوشبو آئے بھونہوہ کٹاوہ زیرہ میں نے لے لیا ون ٹی سپون اور گرم مسالہ پوڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون بھر کے تو یہ دونوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کٹیوی ہری مرچے ہیں کٹیوی ان کو میں نے کٹ کر دیا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اب کیا کریں گے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اب میں آپ کو پائیوں کا شوروہ دکھا دیتے ہیں بلکل پرفیکٹ شوروہ اس کا بنا ہوئے پائیوں کا جو شوروہ ہوتے ہیں وہ نہ ہی بہت زیادہ گاڑا اچھا لگتا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا تو اگر آپ جس طریقے سے آپ اس کی گریوی رکھنا چاہتے ہیں پتلی یا گاڑی تو وہ آپ رکھ لی جئے گا تو یہ ہمارے پائی جو ہیں بس ریڈی ہو چکے ہیں لاسٹ میں اس میں کٹا وہاں ہرا دھنیا ڈال دیں گے آدھا کب جولین چیپ میں کٹیوی اس میں ہمیں ادھرک ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون تو یہ ہمارے پائی جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں لیکن ابھی کیا کریں گے نیچے سے فلیم بند کر دیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اچھے طریقے سے سارا باہر نکل آئے تو دس منٹ ہو چکے ہیں پائی چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے دیکھیں پائی جو ہیں بہت زبردست قسم کے خوشبودار سے ہمارے پائی جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کیا شاندار اس کی شکل آئی ہے ہمارے پائیوں کی بلکل پرفیکٹ گلے میں ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبودار آ رہی ہے تو بس جی اب آپ کیا کریں اس کو ڈیش آٹ کریں اور گرمہ گرم نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہتے ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو جس طرح سے بیورز میں نے آج آپ کو بڑے پائیوں کی ریسپی سکھائی ہے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ یہ جو پائے ہیں گھر میں ضرور بنائیے گا تو آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اسی ریسپی کو بار بار فالو کریں گے اور یہ اتنے مزہدار بنتے ہیں کہ آپ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور مجھے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے تو ادھر ای ویوورز میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز کے لیے تو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھیر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ